حیود قریشی صاحب کو پنڈی ایٹی سی عدالت میں پیش کیا گیا ان پر ابھی پچیس تاریخ کو مزید کاروائی ہوگی وہ سب آپ کو معلومات ہیں جو اہم بات ہے میں وہ کرنا چاہتی ہوں ان کا پاکستان کی عوام کے لیے ایک پیغام تھا نہ صرف تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے اور ورکرز کے لیے مگر سب پاکستان کے عوام کے لیے چوبیس تاریخ کو جو عمران خان صاحب نے فائنل کال دی ہے وہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے یہ کال جو ہے یہ پاکستان میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ظلم کا نظام ختم ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالا دستی ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لاؤ اس ملک میں ہو تو ہمیں نکلنا ہوگا آپ نے دیکھا ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے ساتھ کس طرح آزاد عدلیہ پہ ایک بہت بڑی ضرب لگائی گئی ہے اور کس طرح کوشش کی گئی ہے ججز کو محکوم کرنے کی اس لیے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے آپ نے دیکھا آٹھ فروری کو کس طرح پاکستان کی عوام کا منڈیٹ چوری کیا گیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح بے گناہ غریب کارکنان کو عدالتوں میں گھسیتا جا رہا ہے جیلوں میں وہ پڑے ہیں کچھ لوگ ہمارے ملٹری کوٹس میں ہیں ملٹری حراست میں ہیں ان کو نہ کوئی ان کی سنوائی ہوتی ہے نہ ان کے خاندانوں سے ملاقات ہوتی ہے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق بہت بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں یہاں تک کہ اس ملٹ میں انٹرنیٹ تک پر پابندی ہے اس پر بندش ہے آج کل فتوہ بھی جاری ہو گیا وی پی این پر بھی کہ اب وہ بھی اسلام کے خلاف ہیں مگر حکومت بھی استعمال کرتی ہے ہمارا ہر ادارہ اسے استعمال کرتا ہے کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ آج کی ریالٹی ہے اس سے تو کوئی آنکھ نہیں چرا سکتا ریاست میں فیصلہ کرنا ہے حکومت میں فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں وہ پاکستان کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو ترقی آفتہ ملک بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی ہمیں اپنی سب درست کرنی ہوگی مگر اس کے لیے پاکستان کی عوام ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے چوبیس تاریخ کو جو عمران خان صاحب کی فائنل کال ہے اس کے اندر شرکت کر کے آپ اپنی آواز بلند کریں بنیادی انسانی حقوق کے لیے آزاد عدلیہ کے لیے آئین کی بالا دستی کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے اور آپ کا مینڈیٹ جو آٹھ فروری کو چوری کیا گیا تھا اس مینڈیٹ کی بحالی کے لیے اگر ہم یہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو جو ووٹ کی اہمیت ہے جو ووٹ بھولنی ہوگی پھر ووٹ نہیں ڈالے گا پھر لوگ چنتخب ہوں گے ابھی تو پھر بھی کچھ لوگ ایوانوں میں منتخب ہو کر آئے ہیں کچھ لوگ چنتخب ہو کر آئے ہیں مگر اگر آج ہم نے آواز نہ اٹھائی اور ہم نے اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے جدوجہد نہ کی تو پھر آپ کے جو جتنے بھی آپ کی پارلمان ہیں اس میں صرف چنتخب لوگ بیٹھا کریں گے اور آپ نے دیکھ لی ان کی بے حصی پنجاب حکومت وہی حکومت ہے جہاں کی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ الیکشن نہیں جیتی ہیں انہیں تو چن کر وہاں پر رکھا گیا ہے اور آپ نے دیکھ لی ان کی بے حصی پنجاب کے لوگ سانس نہیں لے پا رہے لاہور کے لوگوں ملتان کے لوگوں وہ سانس نہیں لے پا رہے مگر پوری آلہ قیادت مسلم لیگ نواز کی پہلے جنیوہ تھی اور اب لندن بیٹھی ہے تو یہ بے حصی ہی پھر آپ کا مقدر ہوگی اگر آپ چوبیس تاریخ کو نہ نکلے اپنے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنے آئین کے لیے جمہوریت کے لیے اور اس انسان کے لیے جو ڈیڑھ سال سے پابندے سلاسل ہے قید تنہائی میں ہے اس کے اوپر ہر ظلم کیا گیا آپ سب جانتے ہیں بیس تین خان صاحب کو بند رکھا گیا ان کے کمرے میں بجلی تک نہیں تھی اندھیرے میں تھے نہ کھانا ٹھیک دیا گیا نہ کوئی بات کرنے کو نہ کمرے سے نکالا گیا یہ ہر انسانی حقوق کی خلاف بردی تھی اس کی دھجیاں اڑائی گئیں مگر اس سب کے باوجود وہ مرد کلندر وہی کا وہی ڈٹا ہوا کھڑا ہے وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوا وہ یہ قربانی اپنے لیے نہیں دے رہا اگر عمران خان صاحب آج یہ قربانی دے رہے ہیں تو وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے دے رہے ہیں اس ملک کے لیے دے رہے ہیں تو ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوں اور اس ملک کے لیے نکلیں اپنے بچوں کے لیے نکلیں اور ان کے مستقبل کے لیے نکلیں شکریہ اپنے بچوں کے لیے نکلیں ایک سوال لگے گا بٹی آئی نے دو احتجاج کیے ہیں ابھی ریسنڈلی ایک اٹھائیس ستمبر کا تھا ایک باٹ ستمبر کا تھا لیکن وہ ریزلٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں تھی سوالات پہ اٹھے پیچھے کے اندر بھی کچھ لوگوں نے اس پر سوالات کھڑے کیے اور ایدرشپ کے بارے میں امران خان نے خود بھی اس پر کنسل ہو کیے ہیں اب کیونکہ انہوں نے فائنل کال دی ہے اگر یہ احتجاج بھی ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتا تو پھر تو مران خان یا ان کی پارٹی کے پاس کوئی آپسن نہیں مجھے جی اس پہ ریزلٹ اورینٹڈ کا سوال نہیں ہے کیونکہ اب جو احکامات ہیں وہ بالکل واضح ہیں ہم نے نہ صرف چوبیس کو نکلنا ہے اور اسلام آباد کا روح کرنا ہے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم نے ہم یہی پہ رہیں گے کوئی اپنے گھروں کو نہیں لوٹے گا تو آپ کو اس کا ریزلٹ تو آپ کے سامنے ہوگا اب میری امید ہے کہ حکومت کوئی جمہوری سوچ کا اظہار کرے گی اور وہ کل سے سیکشن وان فور فور نہیں لگائیں گے ہمارے ورکرز کے گھروں پہ چھاپے نہیں پڑیں گے ہمارے گھروں پہ چھاپے نہیں پڑیں گے لوگ جالی پرچوں میں اٹھا لیے نہیں جائیں گے لوگوں کو یہ حق ضرور دیا جائے گا کہ وہ پور امن احتجاج کر سکیں نہیں جی خان صاحب کا موقف یہ پہلے دن سے رائے ہماری جماعت کا بھی یہی موقف ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو حکومت میں سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بات کیوں نہیں کرتے تو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنے با اختیار ہیں حسین سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہمارے سیکیٹری جنرل ہے ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے جہاں سے اجازت لینی ہے ہم وہیں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے گفتبو کریں ان کو اجازت دے دیں تو ہم ان سے بات کر لیتے ہیں مگر جن کے ہاتھ میں اختیار ہے آگے اجازت بھی انہوں نے دینی ہے تو بہتر ہے ہم انہی سے رجوع کر لیں یہ راجہ صاحب کا کہنا تھا اور یہ ہماری پارٹی کا موقف ہے جی بلکل میں نے آپ کو وہ واضح طور پر ان کا پیغام دہرایا ہے ان کا بھی یہی ہے انہوں نے خان صاحب کی پکار پر لبیک کہا ہے اور انہوں نے بھی سب کو یہی ہدایت دی ہے کہ ہم سب نے پور امن طریقے سے نکلنا ہے مگر نکلنا ضرور ہے اپنے حق کیلئے نکلنا ہے اپنے ملک کیلئے نکلنا ہے اپنے کپتان کیلئے نکلنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑے عرصے سے خاموش ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بنیادی دور پر پاکستان دھریک انصاف کا کارکن ہوں اور میں نے ہمیشہ پاکستان دھریک انصاف کی پارٹی ڈسپلن کی پابندی کی ہے ابھی بھی جو واقعہ رونما ہوا سب کے سامنے ہے اور اس سلسلے میں پارٹی نے ہمیں شوک آز نوٹسز ایشو کیے میں نے اپنے شوک آز نوٹسز کا جواب بھی دیا ہے اور اس چیز کو مناسب سمجھتے ہوئے پارٹی کے عالی عوضے سے استیفہ بھی دیا ہے اس کی دو بنیادی بجوات ہیں پہلی وجہ یہ کہ میں اس پروسس میں بلیف کرتا ہوں میں اپنے پارٹی کے سسٹمز میں بلیف کرتا ہوں اور مجھے اپنی پارٹی کی قیادت کے اوپر مکمل اعتماد ہے اس لیے بطور ڈیپیٹی پارلمنٹری لیڈر میں نے استیفہ دیا تاکہ میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ ہو جو باقی ایمیریس کے ساتھ نہیں ہو رہا اور برابر ٹریٹ کیا جائے میں اس ٹوپک کی اوپر مزید اس پر اس لیے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا کہ ابھی یہ معاملہ میری پارٹی کی قیادت کے سامنے ہے اور پارٹی کی قیادت میں فیصلہ کرنا ہے جو پارٹی کی قیادت فیصلہ کرے گی اس کو سرخم تسلیم کریں گے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ماضی میں بھی جو مجھے جانتے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ وقت بتایا ہے اور بہت سارے میڈیا کے ایسے دوست ہیں جو میرے ساتھ پارلمان میں اور دیگر جگہوں میں ٹریکٹ کرتے رہے ہیں ان کو پتا ہے لگی لپی کرنے والا میں ہوں نہیں حقائق جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو بتا چکا ہوں کل ایک بڑا اہم اجلاس پشاور میں پارٹی کی لیڈرشپ نے بلایا جس میں تمام ٹکٹ ہولڈرز ایم این ایز ایم پی ایز اور پارٹی کی قائدین کو بلایا گیا تھا بطور پارٹی کے ایک ورکر کے بطور ایک منتخب نمائندے کے بطور ایک میمبر قومی اسیملی کے جس کو این اے ایک سو پچاس کی عوام نے عمران خان کے نام پر ووٹ دیا تھا میں نے بھی اس میں شرکت کی پارٹی کیادت سے بھی ملاقات کرنے کا موقع ملا اپنے کالیگز ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ بھی ملاقات کرنے کا موقع ملا اور ورکروں سے انٹریکٹ کرنے کا بھی موقع ملا انشاءاللہ جیسے کہ مقدوم شامد پرشی صاحب نے آج کہا اور انہی کے اس عہد کو ریٹریٹ کرتے میں میں کہوں گا کل بھی جماعت کے ساتھ کھڑے تھے آج بھی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں اور مجھے بلکل کوئی شرم نہیں ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ میرے خاندان نے اور میں نے پاکستان تحریک انصاف کی خاطر جتنی قربانی دی ہے میرا اوپن چیلنج ہے کوئی بندہ مجھے ثابت کر دے ہمارے سے زیادہ کسی نے قربانیاں دی ہے میں وہ واحد ممبر ہوں قومی اسیمبلی کا جس نے عمران خان کے کہنے پر دو دفعہ قومی اور سبائی اسیمبلی سے ستیفہ دیا ہے میں وہ واحد ممبر ہوں جو قومی اسیمبلی کے اندر سے اغواہ کیا گیا میں وہ ممبر ہوں قومی اسیمبلی کا جس کے اوپر آج بھی چھپن سزائے دہشت قدی کے مقدمے ہیں میں وہ بیٹا ہوں جس کا باپ دس سال کی قید بھوگ رہے سائیفر کیس کے اندر میں نے اور میرے خاندان نے یہ سارے عمل میں سے گزرے ہیں امتحان انسان پہ آتے ہیں امتحان آئیں گے پہلے بھی آئے ہیں خاندہ پشانی سے ہم نے امتحانوں کو فیس کی ہے اور میرے رب و نزد نے ہمیں اس میں کامیاب کی ہے مجھے اپنے اللہ کی ذات پہ ابھی بھی پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیں کامیاب کرے گا جہاں تک بات ہے پارٹی کی سیرے لیڈرشپ کی وہ اپنا فیصلہ کریں گی جہاں تک سوال ہے میرا بطور ذریعہ انصاف کے کارکن کے انشاءاللہ چوبیس تاریخ کو بھی اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ ملتاند کی عوام کے ساتھ امران خان صاحب کی کال کیوپر انشاءاللہ باہر نکلیں گے اور یہ وقت ثابت کرے گا اور آپ کے کیمرے کی آنکھ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے ہم نے اس تحریک کو اوڈوں کے لیے یعزاتی مفاد کے لیے نہیں جوئن کیا تھا ہم نے امران خان کو جوئن کیا تھا اس ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے اور اس ملک کو صحیح راہ پہ لگانے کیلئے اور انشاءاللہ اس جنگ کے اندر ابھی بھی ایک ادنا سا کارکون کی طرح ایک ادنا سا فوجی کی طرح ادنا سا سپاہی کی طرح کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہے گی